بلوچستان ہائی کورٹ میں وزیر اعلی بلوچستان کے خلاف توہین عدالت کی دائر درخواست پر سمقت ہوئی جسٹس محمد اجاز سواتی اور جسٹس محمد عامر رانہ پر مشتمل بینچ نے کیس کی سمات کی نرخاض گزار ایڈوکیڈ عبدالصادق خلجی کا کہنا تھا کہ ترجمان بلوچستان حکومت آئینی طور پر تائنات نہیں ہے گزرستہ سال میری درخواست پر عدالت نے غیر منتخف معاونین اور کارڈینیٹرز کے تائناتی کے خلاف فیصلہ دیا تھا اسی تناظر میں ترجمان بلوچستان حکومت کی تائناتی کو چیلنج کیا تھا عدالت نے دیمارکس دیتے ہوئے کہا کہ گزرستہ فیصلوں کے تناظر میں درخواست دائر نہیں کی جا سکتی ہے آپ اس معاملے پر نئی درخواست دائر کریں حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل آصف ریکی نے کیس کی پیروی کی بلوچستان ہائی کورٹ نے توہین عدالت سے متعلق درخواست کو نپٹا دیا واضح رہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف شاہد رند کو ترجمان بلوچستان حکومت بنانے پر ایڈوکیٹ عبدالصادق خلجی نے وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی عبدالصادق خلجی ایڈوکیٹ نے اپنی توہین عدالت درخواست میں موقف اپنایا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسس نعیم اختر اکوان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے 26 جولائی 2023 کو اپنے فیصلے میں ترجمان بلوچستان حکومت کارڈینیٹرز فوکل پرسن اور کنسلٹن کی تائناتی کو غیر قانونی قرار دیا تھا مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عدالت آلیہ کے فیصلے کی خلاف فرسی کرتے ہوئے حب چوکی سکران کے رہائشی شاہ ترن کو ترجمان بلوچستان حکومت مقرر کر دیا ہے جو کہ عدالت کے فیصلے کی خلی خلاف فرسی اور توہین عدالت ہے وش نیوز کوئٹا بلوچستان